باری بچن موڑ تھا پر سیانے ساتھکرو گروہ انگر دیش مہاراج بابا لینہ جی ایک بار تک کہا بھی مہاراج عدی رات ہے ساتھکرو جی نے دوارہ جس لائجے وچ جس ٹون دے وچ کہا پائی امرت ویڑا ہو گیا ہے وہ کہنے ساتھ بچن جی آج ایڑی آج آپ نے اندر ہینکڑا کوئی گل کہنے ہیں وہ نو ٹھا سوٹا مار دے پچھے نو تک چھاڑ دے جیس دن تسی سارے جانے ساتھ بچن دیدکاری ہوگے گل نو سنکے کماؤن دیدکاری ہوگے کام جب بھی تا بہت چھتی ہے بس ایک کوئی گل ہوندی ساتھے بیڑے سنتاں کوڑے وہ سنکھ تے خوشی ہوندی سی جیڑا حکم ماندہ ساتھ بچن کہن دا سی بات سا جیس ساتھ بچن نہیں کہا تھا یہ دا مطلب بندہ پھیل ہے سویس کر کے مہارات سچے پاسس نے جو جو بچن اسی بھی اسی ساں کوڑوں نہیں مناؤن دے ہیں ساندھوں مہارات جی نے جی میں ساندھ کرتار سنگ جی خالسہ ہوں دسے جی میں بابا جنیل سنگ جی خالسہ جی نو ساندھ کر بچن سننن دسیا انہ نو ساندھ سنڈر سننن دسیا انہ نے بابا بیشن سنگ جی کو رہے کے کمائی کی تھی انہ نے یہ چیز بارے ساتھ نو سمجھایا کہ کدھے نا نہیں کرنی ہے کسی گلتا جی میں ایک کہواری گلتا ہے کہ میں جتے ساندھ کہیں دے شام دے چھے بجے ہوئے اوہ دوں بساں باندھ ہو جاندی ہیں سی چھے بجے میں انہوں کہہ دے جگراماں جا کے انہاں وہ ہرپا جن سنگ چوڑ چک کارا ہوتھے انہوں لے کے آ انہیں بس جڑ جا میں کہا سنگت بیٹھی چی میں کہتا ہمہ جی بساں تا ہون باندھ ہو گیاں کہنے چنگا ہوتھے کھاڑ جا پڑے سنگت نو توڑ کے میں نے کہنے اوریا گال سو ساتھ بچن نہیں کیا جاندہ سنگ چکتا تھا موڑا سی یہ چیزیں سیکھ دے سی کہنے جاد کوئی گالک کریے ایک بار ساتھ بچن جرور کہنا پھر کمکے آکے ادھروں پھر ساندھوں کہنا جی بساں باندھ ہو کہنے اے جیدہ تکسی گال نو کٹ دے ہو نا یہ تھوڑے لی اچھی گال نو ہے یہ دا اسانکھ گال بڑ ہتیا کمہی دا دوسرا عرض کیتا اسانکھ گال بڑ گال نو ٹک دےنا گال نو کٹ دےنا ساتھ برو کہنے اور ڈلیا دیکھ نران چل دیاں کہنے کتھے مارا ایسا ریتا ہے چلو گاہاں گئے کہنے دیکھ ڈلیا کنے انگور لگے ہوئے نے مارا جی تا ڈیل لے آئے انہ نو انگور کون کہنے دا پھر آکدیاں ککڑیاں نو ساتھ کرو کہنے دیکھ ڈلیا کنے انب لگے ہوئے نے کہنے مارا جی تا آکدیاں ککڑیاں پھائی مردانہ جی نو کہنے دے یا پوکھ لگی ہے کہنے آم بے شاکل ہے کہنے دے پر ایک گل دیکھی تھے پھائی بالا جی پھائی مردانہ نے پہلا تھا میں انہوں نے چرنا تے روز متھا ہی دیکھنا وہ دو تے کوئی سنت نہیں ہے یہ تھے ایک چلک نو ترس دے ساری سنگھ کہتے گرنانک صاحب دے چلک آرہا پہ جے وہ دے انہوں نے ستر ستر سیسی سال گرنانک صاحب نار سیوہ کی تھی پائی شام سنگھ سرندی آنے نے بہتر سال دربار صاحب سیوہ کی تھی ہے پرتان پائی مردانہ جی ساری جندگی آسا دی وار دی ڈیوٹی سوزر دی ڈیوٹی گرنانک صاحب دے کوڑ رہ کے کی تھی وہ سات بچن کہہ کے وہ ککڑیاں شکڑنے انہوں نے آم بڑھ گئے ایک گلتی ہوگی کہنے جیو چنا پائیں گے یہ جیو چپائیں گا پھر نقصان دائے کرے کہیں دا مہاراج گیٹا دیکھ دے جیو پھار لیں گا دو میں جب پکھل کی پھر کٹ کے جا دندی بڑھ گی وہ تا ککڑیاں ہی سی کی بچن نہیں وہ آم بڑھ گرکہ بچن بس ہے جی نالے بچن گرکہ بچن وہے پرمگات پائی آڑا سارا شہد پڑھو طاقت کھا دے چاہے بچن میں چھے طاقت ہوں دی اب اس وقت ساتھ سنگتے بچن دی کمائی ہے ککڑی کھا لی تا جہر چڑ گی تا مہاراج نے بچایا پھر کوئی مہاتمہ تورے جاندے سی یہ بھی گل مہا پرکہ نہیں سنائی سی چیلہ نال سی ہوں دا تورے جاندے تورے جاندے نیری آگی میوی تھوڑا تھوڑا پینڈا گیا نے اگلے پینڈ جانا سی چیلہ کہتا ہاں جڑا پھول لگ گیا ہویا مہاتمہ جی اوندے انہوں رہنا نہیں ہے نے اپنی بدھی بلتی انہیں بھی سانتان تو بڑھا ہو جا میں ہر بندہ کہتا ہاں جی میں کوئی کہے دے ہزی بھی کہے نے پانچ جب جی صاف کر میں تا روز گیارہ کر دا ہو گیا بس تو پھر گیارہ کری جا جا اے ایک باکشش دے تور تے ایک پرشاد ہوں دا پی تو انہیں کرنے ہیں گیارہ مچ پانچ ہور جوڑ کے سوڑا کر لو وہ پانچ نہ چھڑ دو وہ پرشاد سی گا چیلہ کہنے دا یہ فل بھوٹا آنے انتا نہیں رہنا کہنے چکھڑا آگیا واقعی ہونا دا گرو کہنے دا یہ رہو گا کہنے دا دیکھ دیاں دیکھ دیاں تو انہیں سامنے ڈکی پیا پانی پہ گیا ہوتے کہنے دا یہ رہو گا مندیاں نے جا دو جے دن مڑکی آئے تو پوٹا سدھا کھڑا تے فول کھڑیا ہویا بڑا حران ہویا ہو سانت کہنے دے کمیں ہیں کہنے دے یہ کہنے دے کھڑا ہے کل تا دیکھے پیاس ہے کہنے دے انہوں کی بڑا لگ دائے چاہے اے جی قدرت ہے جی آئیں جے کرتا ہمتے کہنے نہیں بچان بڑا ہوتا 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 ہے بے اسی ہے جہاں کوئی نہیں ہے گا بڑیاں پہنچیں گا ہستیں گا بیٹھ لیاں شروع تو قدرت بلویاں ساٹھی سنگت کا بھی بڑیاں بیاسیاں چی رہنے لیاں بڑیاں کمال دیں گاں جی جانداز دے ہو اے جیڑی آنا بچن مندنواری گل ہے یہ بچن دے ہوتے ہی پہرے کرنے نے پہلے پاسچھا نے جو کہتا مالو آج کل لوگ نے چھراسی پاوڑنیاں تھے چھراسی جب جین صاحب کر کے میں چھراسی کٹی جاؤ گی بچن نے چھراسی کٹھنیاں بس کہتا ابھی جیڑا چھراسی پاڑ کارلو وہ دی چھراسی کٹی جاؤ گی یہ تا ایک بکھری گال ہے کہتا جیڑا سن سام چو لنگ جوگا وہ دی چھراسی کٹی جاؤ گی میں تھا میں انہوں تھا انہوں لال چھے میں تھا کئی بار لنگ لیا تھا میں کہتا گالی بڑی چھوکی نہ پاڑ کرنے پھینڈ نہ کھوڑ ہو رہا منا پا تو چھراسی پاڑ ہون ہونے نہیں شریر پا رہا کہ کنہ سوکھا رہا دیتا ہے ہون جو اتھے کھڑ کے کنٹو کر دے رہو لے اے دے چو لنگ جو پھیر کی ہو جوگا ہیں کرلوں پھیر کی ہو جوگا سا سنگت آپ جی سمرتھا سمجھو آہ تھوڑے دن پہیدنا کسی سنگ نو مہا پھرکھا نہیں بچن کیتا میرے کو تھوڑے یہ بچن اتنا دے ہوندے ہوئے تھوڑے چھوٹ جی لگنے ہیں سانتا کے اندھی گروہ جنسی جی خالصہ مہا پھرکھا نہیں سنگ نو بچن کیتا ہے کہنے انہوں سوکھا راہ بڑھایا مہاراہ انہیں کڑ جوڑ دے بیچے کہنے جے کوئی گروہ گرانسا ہے انہوں دو آر بھی روئی کلہ متھا ہی نہ ٹکی جا متھا صرف ایک بار یہ متھا ٹک دے ہوئے نا مہاراہ انہیں کہنے وہ بھی پائی مکت ہو جوڑا اینہ سوکھا راہ بڑھایا ہویا ہے مہاراہ انہوں دس میں پاس نے رہت نامیچ بھی لکھیا حجور صاحب بھی لکھیا ہویا تھے تن میں نیم ایک جو قرائے بھی کہنے دو ٹائم سنگت وچھے جا کے متھا ٹکنا ہے سنگت کرنی ہے سنگت وچھے بیٹھنا ہے چلو جے نہیں سنگت ملی تاں کہنے دے گرو گرانسیو دے کوڑ جا کے بیک چھنا ہی ہیں بس متھا ہی ٹیک کے آجونا سردہ ناڑ کہنے انہیں بڑے نے ساتھ گرو سردے انہ دے ناڑ ہی کلیان ہو جانے متھا ٹیکن بچی تو کہنے تو پاہو ہے کہ جڑا ستھ بچندی راہ رہی تھی گرانے ساندھوں شروع تو لے کے باکشش کیتی ہے آپ میں یہ دے اٹھے پیرا کرنا کوئی میں ہی گل نہیں سنوڑا اپنے کوڑوں بھی یہ گل میں کوڑوں سنا رہے ہیں پریکٹیکلی ساری چیزیں ہوں دیئے جیڑی آسی من دیئے سانتہ نے ہی گل کہی سی کہ ساتھ بچند کہنا میں قدے بھی سانت کرتار سنگ جی خال سا دا یا سانج نیل سن جو کہتا میں آج تک اے نہیں سی کہا بھی نا میں نہیں کر دا ہے اے کے میں ہو جو گا نا سانتہ نے ہی گل سی کہ سانت کرتار سنگ جی دن آڑا سنی سٹھیاڑے بابی بکاڑے دے کھوڑوں یا میتے لنگے وہ تھے ایک راہ سٹھیاڑے جاندہ ہے کسی دا باب بٹاڑے انہوں نے ہوتے کارنر دے ہوتے ایک بوڑ دے ہوتے نکلی گرو دی فوٹو لگی ہو اسے انہا سمیان آڑا گروڑا سنگ سانتہ نے تھاکرسیاں یہ میں نو چنگی نہیں لگ دی جو میں دیکھ دا نا میں نو بڑا چونچنیجیاں ہوں یہ کیوں لائی آئی تھے میں جی دسو کی ہو کہ میں دسمبر دا مہینہ سی سویرے آپ کا لنگنا ایتھوں چھیک ہوئی اے انہوں پھیر اے انہوں پھوٹو نو پاڑے تھے اے نہیں میں جار سکتا بابیں بکاڑا صاحب دے نیڑے نکلی گرو دی فوٹو لگی ہو میں انہوں آب بڑی سیری صاحب کٹ کے دیتے آپ کریں جا ساری کھوڑ چھ دے تھوں بوڑ اور جی میں کہنا نہیں جی آئے جی مریادہ جی فلانہ ہی ٹھمکہ جی آپ پر تو بس گلدی من نہیں بہت کچھ کئی بھر ہے جا کہا ہے جی نو اپنا کیسے یہ کمیں ہو جو گا پھر ہو جانداز یہ ہو اس کر کے میں تاں کہا کو جیڑی بینتی کریے جی میں دیانا ہم دو دو کہیں دے یہ اُلٹی کرتے ہیں دو دو پیئے کہ حجمی نہیں ہویا اُلٹی نہیں کرنی ہے آپ کسے گلدی جو بھی ملدہ اُنو لہو تکماؤ ارجالت دیکھو جی ارجالت گلت آجئے تھا میں نو پھڑو بیتا گلت ارجالت آجئے تھا جاد ہو تھا ارجالت صحیح ملنا تھا انو اُنو آج سارے سنگ بھی دکھییا سارا پانتھ بھی بڑا دکھییا بہت روڑک چوڑ ہویا پر پھر میں جو تم پڑھ دا یہ سو ساکھی بچ بھی یہ بچن لکھیا کہ روڑے کے سکھ ہو ہیں گے روڑا پاؤں ناڑا ہی ہے کسے گرمک ناڑا گل ہوئی اُنے شیدہ سنگا نہ بچن کیتا میں تھا اُن ست دیکھ سلادنا پھر کسے جتہ دار سی شیدہ دیکھو ہی ہو کہہ دے مہارا جی بڑا ہا روڑا جا پی آ پانتھ دے پیچے کہہ دے ہور تُسی کی کرنا روڑا ہی پہنے کہہ دے ساڑھے بیڑے پانتھ دے کوئی پیڑ پہن دیس ہی کہہ دے سا اور یا نے سو سو جاب جی صاحب لا دینا کسے نے کہنا میں سو جاب صاحب کروں کسے نے کہنا میں دس گرن تھی پانچ گرن تھی روڑ پڑوں گا کسے نے کہنا میں انہیں سہج پاٹ کروں گا کہہ دے سا اور یا نے پاٹ کرن بے جانا تو مسئلہ حل ہو جائے کسے نے کہا موسیقی 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 چوپی ساو دا پاٹ کر دے ہوں ایک چوپی ساو دا پاٹ پانتھ لی کریا کریا اوہ دنہ دے جننے بھی سنگی نے وہ سارے ایک پاٹ چوپی ساو دا پانتھ لی کر دیا اور سنگا کوڑے انہیں پیسے یا سب کچھ آئے بابیاں کوڑ باپ پیسے ساٹے ہیں کوڑے کوڑے سمپڑ پاٹ اپنا کراؤنا پانتھ دی چاڑ دی کلا میں تو جننے کی حمد پہن دی ہوں میں کلا بھی کی کر سکتا آسی تا باہر گروہ کہے کہ سیر دے دنے اکڑی تھلے بھی کہنے ہاں سماغ میں پیشلی بار تین سال پہلا پائی پیپڑ سینجن نے سماغ میں پچیس انگا تو پاٹ ایک بار تا کرا لیا اور پچیس انگا پیٹا بھی دینے ہیں باستر بھی دینے ہیں میں کہا جو ہو دیکھی جاؤ شروع رکھو بہت بدیاں گالکی تھی ہے جس در میں اے پہلا ہے اس تو ایک سماغ میں اس تو پہلے سماغ میں کہ جنہوں ستھاپنا دی دم دمی ٹکسال دا میں کہا ایک کوئی مہا پرکھ نے بڑے پہنچے ہوئے کئی مہا پرکھ اندری رہ دینے کئی باہر آ جاندے میں نو کہنے پہتنا نہیں سجیا کسی نو کہنے ستھاپنا دی انہیں ٹکسال دے سنگ ہوئے نہیں ہونتا انہیں دیر دی ٹکسال چلی آ رہی ہے ستھاپنا دی اس نے نہیں سجیا کسی نو میں کہا جی پتا نہیں بات سے انہیں سجی نہیں کہے کسی نو میں کہا جی نو سنگا نے ادم کر لیا پچی سنگا نے رڑ کے جب جی صاحب راک کے انہیں مریادہ نار پاٹھ کیتا اسی بھی کیتا پھر ادم دیکھ کیوں سریعہ خانڈ پاٹھ ساو لئی تا سیوہ پاٹھیاں دی سیوہ تاپا کریے ہمارا دس میں پاچھا بڑے ہی سماگ میں تین دن چلیا سی پادرب سدھی ایک منو تا پرکاش ہویا سوڑا سو کہاٹ بچ دس میں پاچھا بڑے پادرب بدی ایک منو تا لے کے پادرب بدی تین تک کہے تین دن ہکھنڈ پاٹھ ہویا سماگ میں ہویا سی تیئی سابن بندہ سی اوڈوں اوڈوں سنگا نے پاٹھ کیتا مریادہ چاہاں مہارات سچے پادشاہ تانمہ سروب لکھن تو پرانت پہ نہ ویسے کھنڈ پاٹھے کھویا بچار کیتی کہ سارے دی بچہ پاں کوئی اکھر ارواد کاٹ کوئی شہاری بہاری رہ گی ہوئے دیکھ دیکھ اٹھتاری کھنٹی بیٹھ کے آپ سوٹکرانے یہ سیریہ کھنڈ پاٹھ صاحب سربن کیتا کہنے کہو کبیر جان پہے کھلا سے نہیں ہنڈ خال سے کرتا خال سے پاڑ لہنا ہے جی چہے جے بھی ہنڈے ہنڈ بھی ہے جنہ کوڑو موٹ جنہاں گرہاں تے پروسانی سنتہاں تے پروسانی کہنے مہارات جی یہ تا پھر رام رائے نوی تک بدلتی سی تُس ہی کھلا سے تو خال سے کرتا صدقرو کہنے بائی شہیدیاں دیکھے کیتا گرتا قدی دی تے براج مان رام رائے گرتا قدی تے براج مان سی گاں کہنے نہیں کہنے پھر اوڈا حق نہیں ماننا ہونے کوئی شہیدی دیتی جہاں اسی شہیدی دیتی ہے ساڑھے پروار میں شہیدی دیتی ہے اور اسی گرتا قدی تے بیٹھے ہویا نے جہاں صدقرو نے ٹیلمان انگر بکھے نیل بستر لے کپڑے پھاڑے ترک پھٹھانی عمل گیا گرنانک صاحب نے لکھیا سی نیل بستر لے کپڑے پھرے ترک پھٹھانی عمل کیا مہاراہ انہیں ایک بستر پاڑ دے پاڑ دے آنکھے پچھے ساڑھی گئے نیل بستر لے کپڑے پھارے ترک پھٹھانی عمل گیا راج انہ ترکانہ ختم ہو گیا اس وقت فوجیاں کھوڑ کھڑیاں سیکھنے مہاراہ جے یہ آپ جیدہ چھوڑا ہے ساڑ رہے ہیں مہاراہ کہیں دلیدھر کاٹ رہے ہیں دلیدھر پھر بھی مانگ کے لے لیاں ایک دو لیرہ مہاراہ چھانو دے نشانی وجہ رہا ہے مہاراہ کہنے کیوں مانگ دیں دلیدھر کہنے چنگا پھر تھوڑا یہ تا رہو گئی اب لیرہ لے لیاں قدرتی گال ہو جاندی ساتھکورہ نے یہ پنگتیاں جہاں بدلیاں سی این بچن کیتا پھر بھی سنگاں نے کہا مہاراہ جی نے کہا پروار دے کنے میمبر شید ہوئے ساڑے پروار سوٹی پروار شید ہوئے گرتا گدی دے مالکہ اوہ دوں اوہی بندہ سی ہونے اے ہی بندہ کہنا اس کر کے ساتھ بچن جڑا ساتھ بچندہ دکاری ہونا ہے ساتھکورہ سچے پاہشاہ نے کہاو کبیر جان پہ ایک حال سے پریم پگجے جاننے اے مہاراہ نے اوہ دوں سارا پار سرمڈ کیتا بیٹھے بیٹھے ہی فٹے دیرتے بیٹھ کے اور پہلا فٹا جاندہ سی بڑا سرائی شنان بڑا گاگر اوپر پوال آنے جال دی پر سارا پار سننا آپ سرمڈ کیتا مہاراہ نے بہت خوش کیتا کیونکہ سنون واسطے بھی کئی دن تک جس لائی جائیے کوئی چیز مکہ نا شارٹ کاٹھا سارا تین دن مہاراہ ان سچے پاس ہیں لنگر لائی رکھیا تیسر دن پوگ پہا ڈیڑھ پہر دے ڈیڑھ پہر دے کباس کبس لائیات formation موسیقا 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 اس علاقے صدگو تھا دیر تک رہے پھر اتحاس پڑھ دیں پڑھ دیں چیز سامنے ہو دی ہے کہ پھر اتھے تلونڈی سابو بکھے نومے پاچھا نے ایک مینہ تک اتھے نواز کی تا آگے صدگو ایک تے تھاں اے نہیں کہ دس میں پاچھا نے آگے بسایا ہے تانگور نانک صاحب نے پہلے اس علاقے دے پلے باز دے سربات دے پلے لے اک لکھ جب جی صاحب تھا پاڑھ کی اور اک دا آپاں کرنا ایک انہ نے کرنا یہ بڑا فرق ہندہ ایک گل چہتے آگے بھی تو سمجھوں گے کوئی مہاتمہ نو کوئی مائی کہنے بابا جی بچے نو نامدان باک چھو کہنے پائی اے نہیں ہندہ پہلا رہے لنگر چوکا لاوے سیوہ کرے ہور چاڑو مارے ساری صفائی کرے پھر کہنے نامدان ملدہ کہنے چار پان سالوں لڑکا اتھے رہے جاں کاکہ کے سیشنان کر کے آج بدیا بستر پاکے تھے سامنے بیٹھے بہتما انہوں کہنے ساڑھے مانگر کہیں جمیں آخ پیار نار ستنام شریوہ ستنام شریوہ ستنام شریوہ ستنام شریوہ کہنے لے جبیا کا بس یہ نامدان ہوں دا میری ماں تا سویرے رو جی کہیں دی منٹ ہونڈ گئنے اٹھے پو تا ستنام ہے گروہ کہنے کاکہ تیری مادہ دے ساڑھے کہنے بڑا بھارک ہے اسی کمائی کر کے کہہ رہے ہیں تیری مادہ بینہ کمائی تو ہی کہہ رہے ہیں انہیں ایک بندے دے بینک دے دس کروڑ روپے ہی آ پی وہ چیک کٹے ہو چیک باؤنس نہیں ہندہ ایک بندے دے بینک کے ویچے پانچ سو روپے ہی آئی ہے چیک پانچ لاکھ دا کٹے دے ہوتے کیس ہی بنوں گا پھڑکی لے جانے جانے ویس کر کے ساتھ سنگ جیڑی کمائی کیتی ہوئی ہے پہلا جی نے وہ ہی کچھ دے سکتا ہے آپ میں کہیے بھی پانچ پیارے دندے یا نام آم بھئی میں کئی کہنے دے وہ پھلانے سانت دندے نے نہیں سانت کوئی نام دان نہیں دندہ پانچ پیارے ہیں تو پہلا امرت شاکے نام دان لو مہاتمہ جو میں میں پانچ سو روپے دے کے ہیار پہ دے کے کھاتا کھلا آلما میں کسی انہوں کہاں یار تھوڑے تھوڑے پیسے پاوے تھے جو میرے کول تھا ہے ہی نہیں کھاتا تھا میرا کھلیا ہویا وہ کہنے کوئی نہیں دو سو جار اکنے بی جار اکنے یا ہیار کہنے لکھ پا تھا میرا کھاتا تھا بہت پر گیا پنجہ پیارے ہیں کھوڑوں کھاتا کھلا آ کے نام دان لے کے کسے مہاتمہ کھوڑ جا کے سیوہ کرے بابا جی انہوں کھاتا تھا کھلیا ہویا میرے کاؤنٹ پر چماری مٹی کمائی پا دو یہ پہ سکتے ہیں یہ نہیں اندہ کہ انہوں نے نام دان دیتا ہاں وہ کمائی کر کے اپنی کمائی کچھوں کے کنکہ دے سکتے ہیں میں یہ پریکٹیکلی بہت کچھ دیکھیا ہویا مہاتمہ بخشش کردن دیا گیا اور دیکھ دا بھی نہیں کچھ ہو بھی جاندی ہے ایک سنگ دے روم روم جاب چلدہ سی میں کیا یہ کمی ہویا شروع کہنا میں روج جو گروہ گراند صاحب پرکاش ہوتا تھا تڑکے تین دو جے سمڑے بہت جاندائی جا کر کہنا ایک دن ہے مہاراج جی دے بھی چوئی پرکاش آیا تھا میرے سمایا اوہ دہی میرا روم روم سمر میں شروع ہو گیا اوہ دو بات باندھی نہیں ہویا کرپا ہو گی یہ چیز آیا کہ جو مہاپرکہ نے جو میں بچن کیتا ہے بھی روج ایک کانٹا گروہ گراند صاحب دے کور بیٹھے سویرے شام بیٹھو جہاں ایک ٹائم بیٹھو مہاراج جی کرپا ہوں سو تھا تک گروہ جی نے ایک لکھ جب جی صاحب دا پاڑ کیتا ہے کر دیتا اپنا بھی جب جی صاحب ہیں اپنا کیتا ہے جب جی صاحب کا کرتا وڑا نہیں ہوندہ گرنانک صاحب دا ایک جب جی صاحب کر دیا ہو دا تا کوئی حساب نہیں ہے کوئی سیرہ ہی نہیں ہے انتنا صفتی کہنا انت انتنا کرنا دیننا بے انت بے انت پاٹ ہو جانتا اس کر کے تھا پہلا تو تبیتر سی کل کی تر مہاراجی نے چرن پائے کہ سستان دے اتے آکے سو سا سنگ جدو مہاراج نو سنگ بینٹی کیتی او دو تا پائی دیا سنگ انہ نے بینٹی کیتی سی کہ مہاراج اے سکھ دے جیڑیاں کوئی چپیڑاں کہندہ کوئی ڈنگاں کہندہ ہوئے مہاراج اے جڑا سکھنو مار پائی ہے اے جڑی مار ہے سچے پادشاہ ہی ہے پھر اسی تا سارے ہی بینہ ارتھا تو بانی پڑھنے ہیں گلت پڑھنے ہیں مہاراج نے جڑوں جنگاں جدہاں تو پھر بیلے ہومانگے ہوتوں یاد کرائے اتحاس بھی جکر آیا ہے کہ اے پھر بینٹی کیتی بابا گرباک سنگ جی جنہ نے سریعہ کال تخصاد پچھے شیدی پائی ہے بیر سنگ تیر بچو بیر سنگ ہونی نار سی پائی امر سنگ جی نار سی کے اے چار سکھاں نے بینٹی کیتی مہاراج ہونتا کمر کسا کھول لیا ہونتا آپ جی ارتھک راؤ مہاراج نے بچن کی تا ٹھیک ہے سروپ لے کے آؤ پچیس سنگ دے کے اس پال کی طورے پکہ نے تیر ملنے کو جواب دیتا تیر ملتا کافی چرپیل نہ چڑھائی کر چکیا سی ادا ایک چھوٹا پرہا سی وہ بھی چڑھائی کر گیا انہوں نے دیکھ لڑکا سی پاگ مل اے پاگ مل نے نہ کی تیسی سروپ دین تو کہنے جے گروہ کہوں دے اپنے آپ تا پھر وہ اپنی لکھ لین سکھا نے آ کے بچن کی تا کہنے اپنی لکھ لین جو کہیں گروہ کہوں دے مہاراج نے سوچا بھی سروپ تا ہے پائی کی ڈرولی بھی پر جی ایسی مگایا آدیاں کہ دے منچوں شنکہ ہو جانی ہے ابھی کہ مہارائنوں پر نہیں پورن انترجام تا نہیں ہے کہ جہاں سروپ لکھیا کیوں نہیں کئی گل نہ آ جانے سمپورن شردہ ہونی تا کسے کسے دے بات سا ہے نہیں تا آپ نے بھی منچ میں بھی دیکھ دا کئی وار برہم جانی تے بھی شنکہ ہو جاندی ہے کئی وار آہون مہارائی تے بھی شنکہ کریں لے دے لوگ پرو نہ دی وستہ نہیں دیکھ دے ہو کہوں نے کہ میں نے منہ دے اندر شنکہ نہ ہو جائے کہ دیس کر کے ساتھ گروہ کہنے لیاو پای منی شنگ جی نے لکھاری لایا بے شک چونٹ سال دی عمر سی چونٹ سال دی عمر سی ہو دھوں پیشلی بار میرے شاید موچو چودہ نکڑ گیا سی میں نے بات چیتا ہے چودہ میں گلتی ناڑکا ہے بیٹھے چونٹ سال دی عمر دے بیچ جد کلم دوات کاغے تیار کر کے مورے چونکی سے جا کے لگھن بات سے تیاری کی تھی پای منی سنگھ کہنے بہراجی تو بہت بڑا کار جا میں چھوٹا بچہ آپ جی دا میں نے تا ہوں دا بھی خوش نہیں میں لکھوں گا کہ میں نہ سہاری بیاری دا گیان ہے نہ انکر دلین کر دا نہ میں نے کچھ گیان ہے مہراجی کہنے لگے پای منی سنگھ کم تاپ پہ ہونا ہے کلم تاپ پہ ہی چلی جانی ہے تُو تا بس ڈوبے لالا کلم ہے کرنی ہے ٹک 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 چلو گی کلم ہے اپنے آپ تو انہیں کچھ کرنا لکھن وڑے نے آپ پہ لکھ لیا انہاں آپ پہ لکھا دینا ہے او جیڑی کلم ساری دنیا دے مستق تے چل دیا اسے کلم نہیں تھے کم کر دینا پای منی سنگھ جی نے بس لکھاری لکھے کارج کیتا دیکھو چووہی جون ستارہ سو چونٹی انہاں نے شیدی پای نو سال انہاں نے سری دربار صاحب ڈیوٹی کی تھی اور ستوں کی گڑی بڑی ٹک سال موتھے چلایا ماتا جی دے بچار حکم ہویا ماتا صاحب کا اور جی دا ماتا سندر کا اور جی دا بابا دیپ شنگھ نے سریر شڑیا ہے ستارہ سو سٹھتے پہ چاہا کے تو اس کر کے ترونجہ سال بابا دیپ شنگھ نے اتھے سیوا کیتی کل کی ترمارہ لائی ہے پھر ہونا جا کے شیدی پائی ہے سری دربار صاحب ایس کر کے اونہ نے جی دی سارا سروپ لکھتی روبیچ جنہ دپیر تک لکھنا شام نو انہی کتھا کر دینی مہراجی نے وہ اٹھتاری سنگھا نے ارث پڑے پھر ہو گئے جی دیو کتھا وہ سنگھ کوئی مارے موٹے نہیں سی بڑی کرپارے سنگھ سیئے اٹھتاری سنگھا نے ارث پڑے پوستک دینی اوہ میں جد میں آج پھر پڑ رہا سی انہا دے نام تا میں انہوں خیال آبی سنونے چاہے اپا کہا نے اٹھتاری سنگھ کچھ کچھ ہونا دی بھی اکھیا بھی کاننی چاہی دیا جو میں انہا نے میں چپ آئی منی سنگھ جی شید گرانتی ہیڈ گرانتی سری حرمندر صاحب پینڈ علی پورجلا مجفر نگر دوسرے بابا دیف سنگھ جی شید سری دم دمہ صاحب جی دی ٹکسال دے مرڈی پائی بنود سنگھ جی حجور صاحب تک نار گئے گرتہ گدی بڑے نار کھڑے بندہ سنگھ بادن نار جنگا بھی بچوی ساتھ دیتا پائی بنود سنگھ جی نیعباد شید دی پائی ایتھو نار جا گیا بابا گرباک سنگھ جی شید عمر شید ٹکسال دے دوجہ مخی جی ڈے ہوتھے سری کال تک صاحب دے پچھے جی ڈے بھنگا جی چاپا متھا دیکھ دے ہیں پتہ نہیں گھوڑے ہیں دی پرالوں ہوگی جہاں سکھانو تھوڑا جا شردہ کٹ گی او مہارا چھے میں پاسچھا نے ایک سنگھ نوں کیا بھی ہو آسکھانو کی ہوگا پائی ساتھ دیان کہنے کی ہوگا جی کہنے دربار صاحب تا دیکھ کرا لین دے سری کال تک صاحب دے تھلے ہی متھا ٹیک ہیں ہی ننگ جاندے ساتھے گھوڑے ہوتھے ہوندہ ہی نہیں گھوڑے جی ہوندہ ہیں تا دیکھ نہیں لے کے ہوندے ہیں میں انہوں سے کہنا مہارا ایدہ سنیا تیرے کھوڑ سپیک کر رہا تو سنا دی سنگتانو میں داست کہنا اینا انہوں ساری سنگتانو کہو بے سری کال تک صاحب دے دے جرور کرون سارے جے کال تک صاحب دے چڑھوں گے تا مگر جاؤں گے تا دیکھوں گے کہ تک سال دے دوجہ مخی بابا گرباک سنگھ جی تھا بھنگا شید ہوئے جتے ہوئے اور بابا دیف سنگھ جی تھا تھا رستے بچے اس کر کے اے او مخی نے پائی کان سنگھ جی صاحب رام کوئر بابا گرباک سنگھ جی رام کوئر بارے سارے جان دے برم گیانی ہوئے نے انترجمی ہوئے نے او دو بعد پائی دان سنگھ جی مہمہ سرجاد براد جنہ نے مالوے دی رکھی سی کہ سارے سنگھ وڈے وڈے یہ پائی دان سنگھ جی نے گرو گراند سیف دی سنتھیا کی تھی کتھا سکھی سی ساری بہت لمبی سا خیدہ دی پائی پرم سنگھ پائی ترم سنگھ دو میں پائی روپ چندے پتر سی جنہ نے آرث سکھی اور سان دے ہی سچ کھانڈوں چلے گئے پائی شمیر جی دین نے آڑے پائی دییا سنگھ جی جین توں پائی پیوہ سنگھ جی بچھنڈے توں پائی پیارہ سنگھ جی سری امرت سر صاحب توں پائی بیر سنگھ تے پائی تیر سنگھ دو میں رنگ ریٹے پیو پترہ اینا نے بھی مہرہ آئی دی قطعہ سنی ساری گروہ گراند صاحب دی اے بھی سن دے ہی سچ کھانڈ پائی سندر سنگھ جی ترمکوٹ پائی امر سنگھ جی میرانکوٹ پائی تارہ سنگھ جی دلی پائی جگجیون سنگھ جی ہم بھارے توں پائی گپال سنگھ جی منی ماجرہ پائی گپال سنگھ منی ماجرہ یہ دیکھو اے او گپال سنگھ جنا دے کڑے بہت سارے گرسک جاندے ہوئے پر سادہ شاکدے سے پائی تیان سنگھ جی پینڈ ماجرہ ماجرہ اے چمکار صاحب دے کڑ پینڈ اے ناڑ لگ دے ناؤں اونے نے پائی بشمبر سنگھ جی جی اجائن تو پائی ہر گپال سنگھ جی دھو میں پیو پتر اجائن تو اے تیان سنگھ ماجرہ کوڑے پہل نہ جا کے ٹھہرہا سی جڑا سی پائی بشمبر اے نے جا کے ورد دوارہ آ کے کہا سی کہ وہ میں اتھے پانچ سو رفیہ چلایا سی پنجیدہ سمان دیتا ہاں کنگا دیکھ کڑا گیا وہ بانیاں بہت سی کلکولیشن کیتی پانچ سو رفیہ چلایا میرے پیاؤ نے کہا سی بہت سکھی صدق منگی چنگا سکھی صدق آئے کہ گڑا دیتا کہ گنگا دیتا لوٹلیا میں گروہ صاحب نے اے تیان سنگھ ماجری یڑا جنہ ارث پڑے نے اے کہنا کننے رفیہ دیتے تو کہنا پانچ سو انہیں کارالیوں کا گین لیا بڑا سارے جنہیں پیسے گین نے اسی کٹھے کیتے کہنا پانچ سو پانچ رفیہ سمان ہے پانچ رفیہ آجا چک کنگا کڑا میں دیکھ بچن دیتے بھی سکھی صدق ملے سکھنے نے لیا سکھی صدق جا سکھی صدق لے لیا یہ چلیا گیا باپ سم باپ نے گاڑا بھی سکھی صدق لے کے آئیں چڑکا پانچ بہت کار سارا اجڑ گیا روٹی تو پکھے مار کے سکھی لمبی باپ سائے پھر تینے جانے آئے دو پتنیا سی این نا دیا نا لے سارے جنو ادھر تی آن سنگ ماجری رڑ دے کار جنو آئے پینڈ چ پوچھے آئی تھے چونپڑی ہندی سی کتنے آن سنگ ماجری آڑے دی وہ ایتھے رہن آز کہن دے آ کار اگر بہت بڑا کار بنے پی جاد نے دیکھیا دوروں پاہی تی آن سنگ ماجری آڑے نے وہ آ کے کہن لگیا تان پاگ میرے درشن ہو گیا جتو آدھے تو آڑی کرپنہ کار بن گیا مال ڈنگر آ گیا سب کچھ گذو صاحب نہیں دیتا مرت دات دیتی سکھی ملگی سانتا ہسی تا دو جو اٹھ کے نتن کر دیں سخمانی صاحب کر دیں سارا نت نم کر دیں آن اند پر صاحب بھی جا کے آن 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 وہ کہن ساڑھے ایک تکون جی ہندی سی کہنا میں کہ چلے یہ بھی بات نہیں یہ چیز کوئی سبجی سبجی لادا جان میں ہاڑ مار ہاڑ آڑ گیا جان پٹی آتا ہوتے گاگر نکڑ آئی گاگر دیو مورا نکڑ آئی میں بادشا بن ساڑھے کو پیسہ ہی پیسہ ہوگیا کار 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 بن گیا سارا کوئی گرودی کرپہ ایک کنگے کڑے نے کرپہ کرتی پھر اکل آئی ہو ہون سمجھے اب سکھی صدق کی بہراجی تو سکھی صدق نام دان شنان منگی یہ وہ گر سکھا جنہ نے قطع سنی اور کلیان ہوئی بشمبر امرشا کلیسی پھر ادنا نے انہیں تھے نام لکھیا پائی بشمبر سنگ جی اجین پائی ہرگو پال سنگ جی پائی تنہ سنگ جی کبی راج گرو کر دے کا ہی نشہرے پند تو یہ سنے انہیں سب نے پائی تنہ سنگ جی کبی راج نشہرے پند تو ہوئے نے ہون بھی اتھے گردوارا حکم بنا میں پہے نے ہون ایک نام یہ ہون دا پائی ناند سنگ جی ایک گڑا ہویا ہویا سکھ ایک آن ہے پائی ناند لال جی گجلان والے نے باچ امر شا کے پائی ناند سنگ جی انہ ناؤ رکھ جنگ جد سما پہ مہار جی نے کہا سی خند باٹ امر شا پائی مان سنگ جی چور بردار دسویں پہ شا دے اگ تک ناؤ گئے حجور صاحب تک پائی رائے سنگ جی رام پور پائی مکھن سنگ جی نب بیت پائی مدن سنگ جی ایتی آنا پند پائی ترم سنگ جی پند پند رکلا جلا فرو پند ران تم ایک سنگ سنگ پائی سجان سنگ جی روک پڑ پائی جی بھوک پا رائے کوٹ پائی اکال سنگ جی پند اکھاڑ جلا لدیان سانت گرو بچان سنگ جی خال ساد پند پائی پرط پال سنگ جی پائی میوہ سنگ خدور صاحب پائی تیان سنگ جی ننکان صاحب پائی اچال سنگ جی گرو کی کانشی تلون دی کسی گی پائی جی سنگ سوائی جی پرد راجہ این بھی امر شاکل سنگ این بھی گرو گران سنگ ساری قطع سنگ سنگ پاد شاہ یہ فرق ہوندہ مہارات جی تا نگ کر دیں تان تار دیں سات گرو تا کہ دیں بھائی گرو پرویش کر دیں گہر دیں پر ایت اڈتاڑی سنگ تن جن نے سات گرو کل گی تر پیت جی تا گرو گران ساہ دی ساری گتھ سنگ یہ بہت بچار نوڑی گل بچار کے دیکھو پائی بیشن سنگ جی راجہ جود پر بڑے پائی پاک سنگ جی سری اند پر صاحب بڑے اند پر صاحب دے دو سنگ آگے پائی بساوا سنگ جی چول صاحب سری عمر صاحب جلا پائی کنیہ سنگ جی تک تک پر پر پائی رام سنگ سنگ اے ہاڑا پر گئے سراند داڑے سوبے کھوڑے اتھے جا کے پتہ چلے ابھی سہیو جادے سیدھ کرتے اونا سسکار دیوان ٹوٹر مل کرے اے اتھے پہنچ گئے جا کے انہ سسکار دے مجھ نار مدد کیتی ہو دی پھول بنسیاں آکے دمدما صاحب دسویں پہنچ دس سیدھ ساتھ کرو جی نے کیا بہت خوشیاں ہونگی لوگ پر لوگ سمرے گا تو ساری اولاد راج کرو گی جاؤ تسی سیوہ کر کے آگیا اے اے ایک پائی ملیاکر سنگ سنتوں کی نرملا اٹھ تاری من سنگ اے جاد مہاراج مراج کے گئے سی اوہ دو ساتھ کرو نے سکھ کہن دے اصیل پرشاد دس کاؤ نا اے چار نو کل پیل نو ہی خوات سکھ کھوڑ ہے کجھ نہیں سکھ خوات جہاں کہے لوگ ڈیل لیا نا روٹی خوات ایک سکھ نو مہاراج نے سارے پچھ انہ کی خوائی انہیں مرہ آکھ بایا پراؤ ٹھیک بایا جد ملی آگ آئی آہا مہاراج کہنا انہا سندر پوجن ساتھ گرو بھی جان دے سی پیل کھا کے آیا تھے نہیں ملی آگ سی کیڑی دار سی کیڑی سبجی سی کیڑی روٹی سی باج ری دی سی کنک دی سی مہاراج بس کیڑی کو بیل لی مہاراج ہس کے کہنے تن پائی تیرے ارگر سنتوک ہی ہونا چاہی دا سارے آج کہنے پائی پیل کھا کے آئے بہت کہہ رہے ہیں روٹی بڑی کہنے مہاراج میں پیل لوں نہیں دیکھ میں شکھ دی پاونہ دیکھ لی انہ میں انہ پیار روٹی خواہی یہ روٹی سی میرے لے اس کر کر اڑتاڑی سنگھ نے میں تا نام لیا انہ دا بھئی کہہ شرط دے آپ پھر جی سری دم 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 صاحب تک سا بڑے پاس دکھن سارے دکھیا بھی ناؤ صاحب دا پھر وہ پھر بیاک خی کرنی میں کون کہنا مہاراج متھا تھا میں ٹیک کے بیٹھا سی میں اٹھ اٹھ کے بیٹھا مہاراج کہنے بچارے اور درخت کھڑے امدہ ایک بار ساتھ کردہ اولہ ہو گیا کہنے جات ساتھ کردہ ایک بار اولہ ہو جی تا ہم متھ ٹیک کھڑنا چاہی دبارہ میرے نالے گل بیٹی پلائی نگر سند کرتار سینجی خالصہ کتھا کر گیا میں تو کاندہ کوئی سی پرول میں کاندہ دوائی پا کے فمبا جا پایا میں اتھے کتھا پوری نہ سنجی میں اتھ اٹھ کے مور لے پاس سینجی نالہ آکے بیٹھ گیا سند کہنے سنگہ متھا نہیں ٹیک پانجواری متھا ٹیک پانجواری متھا ٹکایا پھر سند نے سکھی سنائی اس کر کے پیر پیر سکھیا ستیا بھی سکھیا جا گنیا بھی سکھیا جی سند کو رہن خاص کر مہا پرکھ دے نال رہن دا بڑا فرق میرے میں دس سال لائے سند دون نال اور کمی یاں کتھے سال آلے سار سنگ بیٹھے کتھے کمی پہندی ہے آ ماں باپ آئے یہ لے آئے جنگی سند کرونی جی ساڑھے ویڑے استاد ہوں دے وہ بڑھاؤ لے گے بابا پور شاہ وہ سنگ نے اک وار سویرے سند آن پھتے بلاؤنی اک وار شام کتھا جب بینا آکے انہیں سند کرنی اپنی دو تین سال لنگے پٹھی بن گیا چلیا گیا کرنی سند لے کے گیا اسی اسی سند آسن ہی نہیں چڑے چو وی اٹھے سانتہ دے کوڑے رہنہ اپنی سانتھی کرنی نارے گڑھ دی ڈیوٹی کرنی نارے سانتہ دے کوڑے رہنہ نارے بہت کچھ شکھ لیا سمجھ لیا سو جی لے لی بڑا فارک ہوند ہے کوئی بھی گل ہو سند آسن کن تیری ہوگی سانتھی جب جی صاحب جی صاحب دا پاٹ بڑے ٹک کے در کے سنا جدو میں آیا نا کہتے تو اللہ جب بولے سانت میرے نارے بیٹھے سی پھل کوڑ بینا میں کہہ سکتا کہ ببر شیر تو انہا در نہیں لگ دا جنہا سانت کرتا آر سے لگ دا بڑا دب کا در جاندے سی کہہ دے تو میں کہتے تدہ تا پہلے ہی پارا دلائیں کڑے انہوں بھور اتھوں دی لگ گیا ہو انہیں کہتے تو اپدیس کہ اپدیس کہنا تی سمجھ اونا سارے سنگھا دی سانت بھی ہوگی تین سو سنگھ بیٹھا لنگر شکر کہتے تو اپدیس کہ باقی سارا ٹھیک ہے تی پاس ہوگیا بڑی خوشی ہوئی میرا جب جی صاحب سنگھ سانت نے پاس کرتا چلو ایک اپدیس ایکشن لگنا بھی چاہی ہنکاری ہو جان بھی خون پینچر جا کرنا ہوئی بھاڑی بھوک نہ چڑ جے اس کر کے سانت مہ پرخ دے کوڑ بیٹھ کے پہ دے بچ رہ کے عدب دے بچ چیز سکھ نہیں مارا دس میں بھاڑش نے کرپا کی تی اور تالی سنگھ نے ایک گلدہ بہت یا پتا بہت یا نہیں پتا سنگھ پتا پار کئی نمی نے این شریر اٹھ جان دے ہون بھی کئی بھی بندگی کردے کردے شریر این ہوڑا این این اڈن لائی کل کتے کس سنگ سیگ کہنا کئی بار خاص اچھی اڈ جا پھر اترا پکھا لائے سرچ بج پھر سائی ڈڈڑ پکھا لائی پڈس پھین اے بندگی کردیا کردیا شریر ہی اڈن لگ پہندے جنہ نے انہی کتھا سنی ہوں تا اپ اٹھنے سی جاد سنگ نے کتھا سنی بابا دیب سنگ پھائی منی سنگ انہ نے بھی کتھا سنی میں بڑھ رہے ہی رستے دے کئی چیز ہوں نہیں اپنے پتا میں سوچ پھائی منی سنگ جی نے کی تو سنتھی کی بھائی منی سنگ نے کتھوں لئی سارا گیان دیکھو ماما کرپال سنگ دسویں پاس ماما جی نے گیان دیتا ساری سنتھی کو اڑسواری ودیہ ساری بھائی منی سنگ نے مہر آئی ماما ہی تو لئی اگلی لڑی جڑ دی ساری سنتھی ودیہ کو اڑسواری ساری شستر ودیہ پائی بابا دیپ سنگ جی نے پائی منی سنگ تو لئی کیونکہ وہ شید ہوگے پہلا وہ ترونجہ سال باچ شید ہوئے ایک دوجہ تو سنگ گر پائی اگگ ودیہ لین دے مہراد دسیں پاس نے کیا سی پائی دیپ سنگ پائی منی سنگ کہنے مہراد ایتنا مانے کاغر اہون نہ رکھ رکھ ہو ہی گال ہوگی مہراد چوبی اس روط پرب چرمن میں چتنا پیو ہم رو آب نہ کہ مہراد کہنے اسی دھونو سنتھیا کثا یہ سب کو تان سکھایا تو اسی سنگ تیو دے سکو بند سکو بدیار تھی پڑا سکو گرنطی پاتھی کثا باج تیار کر سکو مہراد ہونتا رہ نہیں کل گی تر مہراد بچن سی اہ اہ ادھون دا بچن ہویا ہویا سی کہ پائی دیو سیاں تیرہ سی پا میں تاڑ نالوں بھی جدہ ہو جے اناند چھ فرق نہیں پیان دیں گے ساڑ بند بند بھی کٹیا جاوے تیرے اناند چھ فرق نہیں آن دیں آن پھر انہ دا اناند چھ فرق نہیں پیاس آس انہ دی بدیا پڑھائی ہوئی دون آن ٹک سال آن دی آگ چل دی چل دی دیکھو ستھا اپنا دی سا پم نار سم پورنت دی سی بھی ہویا پاڑ خیال چلی آئی کہ آج دے دن دو سنگھ آن تھا پی آگ تُس پائی بابا دیف سنگھ جی پائی دیف سنگھ آن پائی منی سنگھ جی نے سنگھ آن بچیا نو پڑھاؤ آگ سنگھ آگ آگ سنگھ آگ آگ کتھا سکھاؤ آگ کی مطلب ہویا کہ دو سنگھ آن سیرت ہاتھ راک اس ستھا اپنا کار کی ٹک سال دی میں جی لینڈ گیا سی دو جار چودہ دی گال دی اتھے بڑا روڑا کیونکہ اتھے تھوڑا یا جادہ ہی چل پہندے کھلے کہندے بڑا روڑا ریڈیو تی بی اتھر اتھر بھی ہوئی نہیں بابا دیب سنگھ مخی ہوئی نہیں ہوئے ایک کہندہ ٹک سال ہوئی نہیں ہے بابا دیب سنگھ مخی نہیں ہوئی سی گا اتھر منڈا اتھر ہی کافی ہوگی سی گنگ لینڈ آلے گیانی بل بیر سنگ جی کہہ دے میں سی ڈی پا کے جیر چلے آتا حصہ سانت جنیل سوڑا نے پھر بچ نہ کی تا میں سا سنگ جی جدو داس نو ٹک سال دا چود مخی تھا پیا گیا اور فیڈریشن آڑا کہنا بس بند کر دے میری تسلی سانت جنیل سن مور لاتی کہ میں نو ٹک سال دا چود مخی تھا پیا گیا تو اس کر کے سات سنگ جدو مہاراجی نے دونہ نو مخی تھا پیا پہل تا کسی دے مانچ گال نہیں آئی سم پور تا دیو سو بیس تھنڈا جی مناؤ دیو چلو خاص نہیں ہے آف دے جنم دے مناؤ نی لی لی بل بل آگ دی فوٹو آوگی اخوار بچ گرو گرانس بارے کو جیک راؤ دا کچھ نہیں ہوتا جڑے کرتا ترتا ہرتا نے تھا کو رو ات پتی لہتا پالنا کرن والے مالک نے لوگ نے رام کھل ہونا جان کرن ہار ترین جان جان کیتے کو میرا سن مہاراج نے سمجھ دی کچھ کیوں ٹکسال پہلنا سن اردا سی بھی ہندے سی ٹکسال بچ پک تی اردا سن ساری جندگی سی سی بی 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 شادی نہیں کرا ہوگا بابا دیف سن بی سن سارے پک ہی رہن دے ہندے سی جد بابا دیف سن نو اتھے جتھے دار تھا پی سی ہندے لیں اے جی کاکے نو پاٹھی بنونا کاکہ دو سال پاٹھی با اے جی پدر پورشن سارے پی لے کرتار سن ہندہ سی وہ نے پانچ گران تھی پڑی موڑ لبی سن کوئی سا نام کے جا ناس شہر جتھا اتریا جا کے بام بی رہ سی اگ کرتار سن رہ راست پڑے اس گردوار رج وہ دے پیچھے لوگ پھرن ہیڈ گران تھی صاحب ہیڈ گران تھی سن وہ میں دیکھے میں آنو دیکھا میں کوئی نہیں بہت تو رہ راست کر کے تھلے آمرا آیا آیا تھلے کہنا تو آڈی کرپا بھائی تس سن تھی کرائی کہنا تو سی ہوں کی حس جب جی صاحب سن 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 ہو جان دی بہت آس میں کہا لگا مطرہ گیان ہو دوسرہ نہیں کہنا جی بڑی موجہ سی سی ہند دی ہے پر در پرشا پر پر ہیڈ گران بن جان دی پر سن تا دی گل میں یاد سان تک جنیل سن جی کہا دی مہت تک سال دی مور تک کتا بھی نگ جی نگ وہ بھی پوچھا کھڑی کر نگ رہا پھر تک سال دی مور لنگ رہا ہم ہی بکشش کہنے مہت تک دار کھا دار کتھا بچ بڑھ جان دی جاؤ کھا تھا کرسنگ جی ملے پٹی آڑے آئے کہنے تم مالا جی پھیر دا کتھا کھلی مالا چون ایس کر کے ساتھ جی کتھا ہے انہوں تھے بار لے دی گالے کھون دی پنتاری میٹ دی کتھا با جی میشن دی پنتاری میٹ تو چاڑی کھو یا سیکٹری نے کھانے چاہا کہ کھو راگی جی تھا لیٹ پندرنگ میٹ ہو رلا دو سپیکر سنگیا میری تیاری میں احم لحاظ ساتھ ہمیں لالو داز کھو بلائی جاؤ یہ باند ہو گئے تا کہہ دی جی مہا پرک کرپا کر دی سنتا نے ایک گا لکھائی تی پانچ جون سری کال تھا سب سا 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 کر گی س ہوتے ہاتھ بہت سکھنا لمبا سی ہوتے میرے میں دیکھ دیکھ دا ہوتے ہوتے دیکھ دا ہوتے 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 بھی جا دا پر سات دا دیکھ دے پر چار کریم آج میں دوالی لگی ہوتے پر چار دی پہ آج دھاڑ دھاڑ ہوتے بار کچھ نہیں کہتا کوئی تین نکڑ جیں گا تو کثہ کرنی باچ میں ہوتے نہیں سہیک رکھ ہوتے سکھے سکھے ماری ماری آپ پہ آج ہوگی تاب آج بابا تھاکر سنگ جی نے اپنے ہوتے بابا جی پھڑ کر چنگ ہو رہی کی کر دھا میں تھا سنتھ کہتا جا کیرتن کر باج رکھ بابا میں تھا ہوتا نہیں بے جا جا کے بین سار کیرتن اپی فرن لگ اپ ایک انہ نے بچنا ناڑی کہتا باچ بنا تھے بہت لوگ کم تا بابا جی بارے گیان نینہ ہے بابا جی تی وستہ انہی جادہ اچھی سی ایک کوئی مہا پرکھ جنہ بارے ایک کہا جا سکتا ہے سنتھ نے ایک 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 کبیر جیسی اپ جی پیڑ تے جو تیسی نب اوڑ ہیرہ کس کا باب پڑ پڑ نرطن کروڑے بابا تھا جی میں نا آیا سی دنیا تے سنسار تو چلے گئے کوئی لگل بیڑ نیڑ پر بہت حق ہوں تو انہوں سمجھ جا تا اندر کھول دو دیکھو تا تیسرا تسی کھول نا نہیں کیونکہ جب پانج روٹیاں خواہ کے سونا تیسرا نیتر بند اپی ہون آئی نہیں نیتر کھول دیتا تیجے تک کھول نا بی آسی تا دی روٹی کھن دی رات میں اس کر کے مہاراج نے آرث پڑھائے ستھا پھنا دیف سج آج گروہ بناند صاحب سمپور انت دیف س مہاراج بانی ساری نوم پاس شد بچ مل کی تی بڑی چیز جڑی میں کہنی ہا میں کالوی پاڑ رہا سی جڑا کرتار پر صاحب شروع تیر مل یا کوڑے وہ دے چکہ میجر ہر پجن سنگ نے پوستق لکھی پجن بندگی دا پرطاب انہ نے لکھ مئیلہ کے محل سانت کرو بچن سوان دے کافی سر دال دو رہے محل اکھر دی بیاکیا اس سروع بچے ناری لکھا دی پی آ اکھر لگ دیتا محل بندہ راگ سری راگ محل پہلا محل لکھ کے میں درس آیا ہویا محل نہیں کہنا محل کہنا ہون سری کال تخص حکم نام جاری ہویا محل نہ کہو محل کہو بڑی بڑی گال مل چیزیں ہون دی اس کر کے ساتھ سنگت محر سچ پہ شاہ نے گرو گران سی عرث بکش نے بڑیاں بڑیاں ساڑ جب بیٹھ کے بچارہ ہون دی بس میں ایک گال کہا کہ سباب تھی کر جب تس ہور سن نا تا کہہ دیو نہیں تا اپنا کی یا پتہ پٹاری چکانگے اڑ جانگے بس میں ایک گال کہنا میں انگلائینڈ ایک ہو یا بیاسی سی ہو ملے کہنا گیانی جی میں گال کرنے گا دس ہو دیکھو لوگ کانو میں سنون جاتھ ہوں گا لوگ پاگل ہو گیا دماغ خراب ہو گیا تیرا کہا تس ہی نہیں کہنا میں پچی جب جی صاحب کر دیا نو بہت سال ہو لے میں کہا ٹھیک ہے تو سچ ہی ہو لے کہنا میں جاتھ کیرتن سن بین کردوارہ صاحب تھے کہنا راگ گی بول دینے بانی تو آ جا جان دا اوپر نک سن آئی نا غلط حاصل بھی ایک بار سن ہو بھی کوئی سن کہنا سن کہنا میں متھا ٹھیک گیا آندر کامرے چھ مہار آئی دے کہنا تو آئی چھٹا چھٹا تو ہمیں پلیا لوگ کا پرکاش ہندہ ہو تو آنی ہندہ او انگلین ڈالا کہن دا بھی آئیں تو ہاں تو ہاں جان دا جا را کی بانی پڑھ دے بانی پڑھ شبد پرکاش روپ ہیں جدہ ہمیں شبد پڑھ دے پرکاش روپ ہو کے جا اوپر خجان چھ جمع ہندہ رہے ہیں بڑی بڑی گل گل کم لیں ٹول لیں چیسی کئی بار کم لیں ٹول لیں مجھ کہ ایک ادھا ہو سکتا ہے ایک پہ پہ سنگ نے بار بار کھتا چکا ہی بڑا کھا رہا سنگ 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 لائے برام شروع کر لیا پہلا سنگ سنگ شام تک کر سنگ کر سنگ رات دن راوڑی رکھ لیں پھر 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 پھون گیا جی جاد ہو ہو گیا ساٹھ پینٹ ہجار کہنا نیلے بانے آنے سنگ نہر تک کر پر گیا بار کہنا ان تمبول آکے بیٹھے ہو بابا دیب سنگ آگے پائی منی سنگ آگے 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 کہنا ان سان نو جکین ہیں اپنی حق سچی ہوئی ہے برام کبچ نار پچی ہجار ہو جاں جاں آگے تھوڑے کو ہے تھا بہت خوش آگے پر تسی پتہ نہیں کیٹی دنیا جفر دے رہے نہیں تو اس کر کہنا نوجوان بہت آگے بیٹھیں کری نہیں تک کری نہیں جانا نند بڑھا بہت کام بند آئے تھے میں کہ ان تس ہی آیا کری ہو یہ دس کل کاری تھی کہنا تو ہو ہی جانا روز دو بندے آجان بھر 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 جان دے میں بھر کرنا میں بھر کرنا کرنا کنی روڑا چل پی گئ دس لاکھ دیکھ لیو میں انہوں گال سنا آئی کوئی مہا کال جی سی ساتھ دے کس انہ ساتھ کھان چلے گئے چار سال دی عمر چلے انہوں نے بھر کبچ کنٹ کی تا ساتھ ہون دے پی چلے ہڑی 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 میں ایک مالا کرنا گیا ساتھ کہنے او دو پڑا یہ پڑھو گئے تا ہم دی اٹھاسی سال دی عمر دے ہو کے گئے نی آپ مسائی چار سال ہو اے گیا کہنے جاد میں اٹھاسی سال دی عمر تک تیرہ کروڑ باری میں برحم کبچ کی تھا کہنا مہاراج کئی وار آلے میرے کوڑے باسکار ہو آج لیے کہنے مہاراج تھوڑا جا ہو کر لین تو کہنے اتھے بین کے کری جائیں ہون آج لیے کہنے مہاراج کہنے مہاراج میری ایک شرط ہلوی شرط لوں گا کی میں سریر اپنا اے مات سیب اور دی ستھان تے چھڑنا جا کر اپنی مہاراج کہنے ایک کو پونٹا صاحب کو پرلے پاسے بیٹھا انہ پھر لے جی دو ٹک ٹک رالو دون جنہ اتھے گئے اچار سال دی گل دنوں جنہ جا کے مات آئی ستھان تے سریر چھڑے آئے اسی مات آئی گود بیچ سریر چھڑے وہ تو کس سنگ آیا میں کوئی کس سنگ نے سریر بیچ چھڑے کہ دو بڑے جائیسے انہوں کی پتہ کون سی ہو دو بڑے جائیسے سریر چھڑے اس کر چھوڑے مان بڑکی جان دیا کدم پو کچ جان تُس ہی نہیں کر سک دے کچھ اے تج بس بیہ گئے سو بیہ گئے پھر نہیں اٹھے پاکت کبیر جی نے کیا سی رام آن جی نے رام کے رام کہ وہ تا جاؤ بیٹھے جاتا کو رام روپ نہیں ہو او کیتی مات صاحب کور جی مات صندر کور جی مات جی چار صاحب جاتے جن نے بھی مہا پرخ نے ٹک سال دے تو اسی کہو بھی ہائی نہیں گئے ہو میں کہنا اے ٹک سال دے نا ٹھیک ہور لوگ نہیں آئے ہور دنیا نہیں آئی ہور سنگ نہیں آئے کئی آج دا دن بابا دیب سنگ پائی منی سنگ جی سمر پت کل گی تر مہر آئی نے گرو گرانس ہے مہر آئی جی آج پاڑ دا پوگ پایا بخش یہاں کیتی سار تے اس کر کے میں دس سنو رہا تھا بہت کچھ پیا ان کچھ دماغ چھون دا پر انہا کچھ آپ سنان نہیں سک دیں اگلی بار پھر بیٹھا گئے پھر سنان آگے جی میں آپ حکم کرنے سنگ سان آئی تا دے سیوہ دار نوک کرنے پائی اور آکے بول جاسی بول دنے ایک کر دے تا آپ پی سارا کچھ تیز کر کے کرن کر آون حار بہت نمد آیا سارے سنگ بڑی خوشی ناڑ ایس سماغ منا رہے کل گی تر مہار سارے انہوں کث دی دات دین تو انہوں شکھی بکشن نام دان بکشن تو اڈے اندر شرد پا پا پری رہے بس اے ہی مانگ مانگ دے تو اڈے سارے سنگ آگ اے نشکام سماغ مانگ ایک اندر کرے کرالیا ایک عملی کرائے ایک نشکام ہون کر کے سیوا کرت ہوئے نیک کامی تسک ہو تو پراپت سوامی تو انہوں مہاراج سارے انہوں کھلے گفے بکشن نام دے سارے دات دین تو انہوں چڑھ دی کلاچ رہت بہت رکھاؤ اللہ بہت سارے سارے بدیار تھی دم دمی تک سال جڑے آئے نے جڑے سون رہے نے ایک اتھا اپنی لائف جا رہی ہے اس وقت ساری بار لے دیش تک بھی گئی ہے سنگت سون رہی ہاں سائنس تو پٹھا کم لے سدھ لے سدھ لے میں شکر کر دا اے تو لوگ بگڑ دے اے تو صدر دے ایک پریشن بہت آر ہے جواب دے کے پھر بھی آیا پرسوں بھی آیا برہ برہ بچ کرنے بار بی 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 چپانے نہیں بی بی کر سکتے ایک چیز یاد رکھ ہو صرف چار پانچ دن جی ہون دے پرابلم دے اون دن دن سوڑ لے نا اشنان تا ہوں ہی کرنے کسی صرف سوڑ نا تے باقی باقی دن بی چن پڑ نا بطی بار کرنے کسی اشنان کرنے دیگ بڑھ کرنے تھلے جی سچا کپڑا بشالوں چٹا یا کو رنگ دار بھی ملے شاہ کے اپنا چڑ دے نمون کر کے دینا تے سارے جانے بطی بار کرو کنٹ کرو مڑ کے ایک مالا دو مالا اے جنہ جادے کری جاؤں گے انہی جادے کرپا ہوئی جاؤگی مہاراج سچے پاس شریع ہر تران دی باقش شوگی مہاراج میر پریہ حت پیار ست کار دو چار بار واہ گرو کہل یہ میری ماندی اچھا ہندے کے سمن جرور کرو ساری سنگت چار بری داس جس لیچ بولے گا چار بری آپ سنگت نے بولنا واہ گرو واہ گرو واہ گرو تن واہ گرو واہ گرو واہ واہ گرو واہ گرو تن واہ گرو واہ گرو واہ واہ گرو واہ گرو تن واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو گرو واہ تمہاری کرپا میں سوکھ تن گروہ گوبند سنگ جی تن ماتا صاحب کار تن گروہ گوبند سنگ جی تن ماتا صاحب کار تن گروہ تن گروہ گرانت صاحب تونہین رنکار تن گروہ گرانت صاحب تن گروہ گرانت صاحب تن گروہ گرانت صاحب وَاہُ وَاہُ مَانِ نرنکار تنگ جی وَاہِ گر جی کاک سال سا فَاہِ گر جی